موسیقی اپڈیٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک اچھی خبر سے اپڈیٹ ہے پاکستان کے سفارت خانے کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں میری سکرین کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں کونسلور جو پاکستان کی ہے جو سفارت خانہ ہے پاکستان کا ان کی طرف سے ایک لیٹر شایع کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ امان میں پاکستان کا جو سفارت خانے کا جو عمل ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس منققت کرے گا تیس اکتوبر دوزار بیس کو یعنی جمعے والے دن یہ جو اب اگلا جمعہ آ رہا ہے اس میں تیس تاریخ کو پاکستان کے سکول مسنا میں جو مسکت کے اندر ہے وہاں پہ جو ہے یہ تمام جو میٹنگ حال وہاں پہ سجے گا اور جن بھائیوں کے کوئی مسائل ہو کسی بھی پرابلم ہو کوئی بھی پرابلم ہو اور انہوں نے ٹائمنگ بتائی آپ لوگ دے سکتے ہیں صبح نو سے لے کے شام چار بجے تک یہ چلے گا درمیان میں ایک گھنٹے کا وقفہ آئے گا ایک سے دو بجے کے درمیان جی ہاں دوبارہ سے آپ لوگ کو بتاتے ہیں تیس اکتوبر دوزار بیس کو جمعے والے دن پاکستانی جو سفارت خانے کا عمل ہے وہ پاکستان کے کمیونٹی کے مسائل کے سلسلے میں ایک میٹنگ بلا رہے ہیں پاکستانی سکول جو مسکت کے اندر ہے مسنا میں وہاں پہ جو ہے یہ میٹنگ ہو کی اس میں تمام آپ لوگ کے مسائل کو دیکھیں گے اس کو حل کریں گے اس کے کوئی بھی پرابلم ہو آؤٹ پاس والے بھی حضرات یا کس کا کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ ہو کسی کا ویزے کا کسی کا ارباب کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہاں پہ جائیں اپنی تمام جو ہے باتیں جو ہے اس میں وہاں پہ جا کے بتائیں تو وہاں پہ پاکستان کا سفارت خانے کا عملہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی تو یہ ایک اچھی خبر تھی اب بات کرتے ہیں موسمیات کے حوالے سے اپلو دے سکتے ہیں ٹائمز آف امان کے اندر آرٹیکل چاہیا ہوا اس آرٹیکل کے مطابق موسمیات کے حوالے سے جو ہے ایک پیش کوئی کی گئی ہے اور امان کے اندر بارش کا سلسلہ ہو سکتا ہے اگلے دو دن کے اندر یہ بتایا گیا ہے پی اے سی اے کی طرف سے آپ لوگ دے سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ الوستہ اور دفار کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی اگلے دو دن کے اندر یعنی کہ الوستہ دکم اور یہ والے جو علاقے ہیں وہاں پہ بارش ہو سکتی اس کے علاوہ دفار کے سلالہ اور یہ جو دلکوت مربات اور یہ والے جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی بارش ہو سکتی ہے اگلے دو دن کے اندر تو یہ کچھ موسمیات کی خبریں تھی اب بات کرتے ہیں فوڈ پائزنگ کے حوالے سے ایک بہت اہم خبر ہے آپ نے دے سکتے ہیں امان ڈیفرنس کے اندر ایک آرٹیکل چاہیا ہوا اس آرٹیکل کے مطابق جو دفار کے جو سائل ہیں وہاں پہ جو ریڈ جو سرخ لے رہے ہیں سمندر کے اندر نمودار ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے جو مچھلیاں ان کے اندر جو ہے جرسین پیدا ہوئے ہیں اور انہی مچھلیوں کو پھر پکڑا گیا اس کے بعد جو ہے ان کو کھایا گیا تو ان سے جو ہے فوڈ پائزنگ ہوئی ہے دفار کے علاقوں کے اندر تو آپ لوگ کو یہ کہیں گے کہ دیکھ بال کے جو ہے اپنی مچھلیاں بغیرہ کھائیں اور اس کے علاوہ جو فیشر جو ہے زراعت ان کے لیے بھی یہی بتایا گیا جو مائے گیر ہیں وہ اس طرح کے پوائنٹس کے اوپر سے مچھلیاں بالکل نہ پکڑے جہاں پر سرخ جو لے رہے ہوں کیونکہ اگر ان کو کھایا جائے تو ان سے جو ہے فوڈ پائزنگ ہو سکتی ہے الٹیاں وغیرہ آسکتی ہے کہہ سکتی ہے بخار ہو سکتا ہے یہ تمام وزارت سہت کی طرف سے بتایا گیا ہے امان ڈیفرنس کے اندر اب بات کرتے ہیں دوبارہ سے نیو ویزا کے حوالے سے آپ لوگ کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ جو ٹائنس آف امان کے اندر آلٹیکل چھایا ہوا ہے اس کے اندر صرف یہ بتایا گیا کہ ائر انڈیا یعنی کہ جو انڈیا کی جو ائرلائن ہے وہ جو نہیں لے کے آئے کی نیو ویزا والوں کو تو بھئی آپ لوگ کو بتاتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ پیپر جو ہے پاکستان کی جو اسلام بات کی امیسی ہے ان کی طرح سے ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ہر جو ائرلائن کو اور اس کے اندر سپیشل طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیو ویزا ذراعات ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ جن کی ٹکٹ ہوئی ہوئی ہے وہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے بات کرنے تاکہ آپ لوگ کو دوبارہ سے مشکل پریشانی آگے نہ آئے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس انشاءاللہ جیسے اور بھی اپ ڈیٹس آتی ہے ویس انشاءاللہ اپنے مشاہدین کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ